اچانک سے گھر والوں نے بتایا کہ آج ٹینی صبح سے تو کچھ کھائی نہیں رہی نہ تو صبح سے ٹینی ڈرائی فیڈ کھا رہی ہے اور نہ چیکن والی ہومیڈ فیڈ کھا رہی ہے پتہ نہیں کہ ٹینی آج کس بات سے نراض ہو گئی ہے لیکن اچانک سے پتا چلے کہ میرے اٹھنے سے پہلی ٹینی کی طبیعت خراب ہے اور یہ کافی الٹیاں بھی کرتی رہی ہے جس کی وجہ سے ٹینی تو بالکل کمزور ہو گئی ہے ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ٹینی کی تو ہڑیاں نظر آ رہی ہیں اس لئے ٹینی کو کچھ نہ کچھ تو کھلانے ہی پڑے گا آپ کو تو پتہ ہے ٹینی بوائل چکن کی خوشبو سونگتے شور مچا دیتی ہے اس لئے تو چھوٹا سا بوائل چکن کا پیس لے کے ٹینی کو کھلانے کی کوشش کی ہے لیکن ٹینی تو اسے سونگتی باگ گئی ہے اس نے تو کھانا پی نہیں چھوڑ دی ہے ہر اچانک سے یاد آئے کہ ٹینی کی تو فیوریٹ چوکلٹ بھی پڑی ہے باقی تو کسی بھی کھانے والی چیز کو ٹینی نے موہ نہیں لگایا لیکن اپنی فیوریٹ چوکلٹ کی خوشبو پہچان گئی ہے شکر کی ہے کہ کسی نہ کسی کھانے والی چیز کو ٹینی نے موہ لگایا ہے اور ابھی مزے سے چوکلٹ کھا رہی ہے باید